حکومت سازی میں نون لیگی کمیٹی غیر سنجیدہ ہے اس کا نکتان پاکستان اور جمہوریت کو ہو رہا ہے حکومت سازی کا مرحلہ جل تیہ ہو جاتا تو اچھا تھا پاکستان بی بس پارٹی اپنی شرائط پر نون لیگ کو ووٹ دے گی ایک تیارات سے تجاوہ اس کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جبٹی کمیشور اسلام آباد ارفان نواز میمن کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم وارن گرفتاری بھی جاری کر دیے گئے ہیں عدالت نے چاروں صوبوں کے آئی جیز اور آئی جی اسلام آباد کو تعمیل کرانے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے تفصیلہ جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے فیاض محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض آگا کیجئے گا جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریہ رفان نواز میمن کے وارن گرفتاری جاری کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے عدالت حکم عدولی پر ڈی سی اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشن کے خلاف توہین آدالت کیس کی سماعت کی ہے ایس ایس پی آپریشن ملک جمیل زفر اور ایس پی فاروق بٹر عدالت کے سامنے پیش ہوئے جبکہ ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد ارفان نواز میمن عدالت میں پیش نہ ہوئے اور حاضری سے استرسنہ کی درخواست جمع کرائی پروسیکیوٹر کیسر امام عدالت کے سامنے پیش ہوئے جبکہ ڈی سی اسلام آباد کے وکیل راجہ رزوان آباسی نے کہا کہ ان کے موکل نے عمرہ پر جانا ہے اس لیے وہ خیر پور میں ہیں عدالت نے ڈی سی اسلام آباد کی آج عدالت حاضری سے استرسنہ کی درخواست مسترد کرتے ہوئے وارن گرفتاری جاری کر دیا ہے عدالت نے چاروں صوبوں اور اسلام آباد کے آئی جیز کو ہدایت کی ہے کہ ڈی سی اسلام آباد کو رسال کرتے ہوئے حکم کی تعمیل کرائی جائے شکریہ آپ کا فیاض حکومت سازی پنجاب اسملی کا اشلاس بائیس فروری کو طلب کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق پنجاب میں مقصوص نشستوں کی آئینی حیثیت متناثے ہونے کا خدشہ ہے ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی آزاد عراقین کی سننی اتحاد کانسل میں شمولیت کی باوجود مقصوص نشستوں سے محروم ہونے کا امکان ہے سپیکر پنجاب اسملی سبتین کان کہتے ہیں میری اطلاع کے مطابق بائیس فروری کو پنجاب اسملی کا اشلاس بلایا جا رہا ہے پنجاب اسملی کا پہلا اشلاس مقصوص نشستوں کے نوٹفیکیشن کے بغیر نہیں بلایا جا سکتا اگر آزاد عراقین کسی سیاسی جماعت میں شامل ہوئے تو انہیں مقصوص نشستوں سے محروم نہ کیا جائے میاں اسگھر اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں جی میاں اسلم اس حوالے سے بتائیے گا کیا فیصلہ کیا گیا ہے عجب بالکل پنجاب میں حکومت سازے کے معاملات پر جو ہے وہ دو اہم فیصلے کیے گئے ہیں ایک جانب تو پنجاب اسملی کے اجلاس بائیس فروری کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مقصوص نشستیں ہیں خواتین کی اور مائنورٹیز کی ان کی آئینی حیثیت جو ہے وہ بھی متنازع ہونے کا خرشہ پیدا ہو گیا ہے ہماری آج بات ہوئی سپیکر پنجاب اسملی سبتین خان سے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے ازاد اراکین کی سننی اتحاد کانسل میں شمونیت کے باوجود مقصوص نشستوں سے محروم رہنے کا امکان ہے کیونکہ ان کی اطلاع کے مطابق بائیس فروری کو جو پنجاب اسملی کے اجلاس بلایا جا رہا ہے اس میں ابھی تک خاؤس مکمل ہوا ہے یا نہیں اس بارے میں انہیں کوئی علم نہیں ہے نہ ہی انہیں کسی نے بتایا ہے اس کے ساتھ سپیکر پنجاب اسملی کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب اسملی کا پہلا اجلاس مقصوص نشستوں کے نوٹفکیشن کے بغیر نہیں بلایا جا سکتا اور اگر حکومت اس طرح کرے گی تو یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا اور اگر آزاد اراکین کسی جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو انہیں مقصوص نشستوں سے محروم نہیں کیا جا سکتا بہت شکریہ میاں اسلام آپ نے ہمیں تفصیل ان آگاہ کیا نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسین نقوی نے 23 فروری کو پنجاب کبینہ کا الویدائی اجلاس بلا لیا ہے اجلاس میں صوبائی وزراء چیف سیکیٹری انسپیکٹر جنرل پولیس شیمن پلاننگ اور ڈیولپمنٹ بورڈ بھی شامل ہوں گے سینئر ممبر بورڈ آف ریمنیو اور تمام سیکیٹریز بھی اس اجلاس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں تو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسین نقوی نے 23 فروری کو پنجاب کبینہ کا الویدائی اجلاس بلایا ہے نشہ رفروز قومی شارعہ پر جی ڈی اے کے دھرنے کی تیاریاں مکمل دھرنے میں جی ڈی اے راہنما پیر پگارا اور جی ڈی آئی کے مولانا راشد محمود سومرو بھی شرکت کریں گے سیکیورٹی کے انتظامات مکمل کر لیا گیا ہیں بام ڈسپوزل سکوٹ کی جانب سے سٹیج کو کلیئر قرار دے دیا گیا ہے دھرنے کے وقت مورو قومی شارعہ کو دونوں طرف سے مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا ایسے پہلے ہم نے دیکھا جی ڈی اے کی جانب سے جام شروع میں بھی عوام اجتماع کا ایک مظاہرہ کیا گیا تھا اور وہاں پہ بھی خاصی بڑی تعداد میں لوگ شرک ہوئے تھے آپ نے شہر و فیروز میں قومی شارعہ پر جی ڈی اے کی دھرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں مارشل لاؤ انفرادی فیصلہ ہے اسے فوج بطور ادارہ نافذ نہیں کرتی چیف جسس کازی فائز عیسا کے زلفکار بھٹو ریفرنس میری مارکس کہا ہم ماضی کو دیکھ رہے ہیں مگر مستقبل کو مدنظر نہیں رکھ رہے ایک جج نے انٹرویو میں کہا ان پر دباؤ تھا اگر میں دباؤ برداشت نہیں کر سکتا تو مجھے بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے ہمارا اصل فوکس آئینی پہلو کی طرف ہے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا اس کیس میں اصل سوال یہ ہے کیا عدالتی کاروائی میں پروسس درست اپنایا گیا سینٹر میں مبینہ انتخابی دھاندلی کی گونج جماعت اسلامی اور چیف الیکشن کمیشنر سے استیفعہ کا مطالبہ کر دیا گیا سینٹر مشتاق احمد نے کہا الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے میں مکمل ناکام رہا چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی کی جائے علی زفر بولے پری پول دھاندلی ناکام ہوئی تو پوسٹ پول دھاندلی کی گئی ووٹ تبدیل کر کے ہارنے والے امیدواروں کو جتوایا گیا سینٹر عرفان صدیقی نے کہا آپ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہاتھ نہیں ملاتے الیکشن پر تحفظات ہیں تو ایوان میں آئے اپوزیشن کا کردار ادا کریں امریکہ ہمارا تجارتی شراکت دار ہے نگران وزیراسم کا حمال آئی نمک کی قدر میں اضافے اور برامت کے مشترکہ منصوبے پر دستخط کی تقریب سے خطاب کہا بیرونی سرمایہ کاری کے لیے شعبہ مادنیات میں اصلاحات کر رہے ہیں معاہدے سے نمک کی برامت میں اضافہ ہوگا پاکستان میں سرمایہ کاروں کے لیے آسانیہ پیدا کر رہے ہیں حکومت سازی کے معاملے کی بات کر لی جائے تو اس فارمولا کے معاملے پر آج غور کیا جائے گا اور معاملات آج تیپ آ جانے کا امکان ہے مسلم لیگ نونو پیپلز پارٹی کے رہنما آج پھر سے سر جوڑیں گے گزشتر اس مذاکرات کا پانچوہ دور بے نتیجہ رہا نون لیگ حکومت سازی کے معاملات تیپ آنے کے لیے پر امید ہے حکومت سازی کا فارمولا آج تیپ آ جانے کا امکان ہے استحقام پاکستان پارٹی کے عبدالعلم خان کی این اے 117 سے کامیابی کا نوٹیفیکشن اسلام آباد ہائی کوٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے اور آپ کو بتاتے جائیں کہ ازاد امیدوار ایڈوکیٹ علی اجاز بٹر نے صدا کی ہے کہ نو فروری کو جاری شدہ فارم سنتالیس کو کل ادم قرار دیا جائے اور پندرہ فروری کو جاری کیا گیا علیم خان کی کامیابی کا نوٹیفیکشن موطل کیا جائے درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ تمام امیدواروں کی موجودگی میں ریزلٹ مرتب کرنے کا حکم بھی جاری کیا جائے عدالت الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسر سے مطالقہ ریکارڈ بھی طلب کرے درخواست میں الیکشن کمیشن آرو اور دیگر امیدواروں کو بھی فریق بنایا گیا ہے خبر آپ کو دیتے ہیں کراچی کے حلقہ این اے 242 میں نامزد امیدوار قادر مندخیل کے خلا مقدمہ درد کر لیا گیا ہے مقدمہ پریزائنگ آفیسر پرائمری ٹیچر حافظ کلیم اللہ کی مدعیت میں درج کیا گیا مقدمے کے مطن کے مطابق قادر مندخیل نے 20 سے 25 ساتھیوں کے ہمراہ سرکاری کامیں مداخلت کی اور دھمکیاں دی پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد اور دیگر سٹاف کی ووٹوں کی گنتی کر رہے تھے قادر مندخیل اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کاروائی کی جائے اہم خبر ہے اس سلسلے میں ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے انتخابی عزرداریوں پر سبات آج بھی جاری ہے الیکشن کمیشن نے اینے اٹھاون شکوال سے آزاد امیدوار آیاز امیر کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا اینے ایک سو اٹھارہ لاہور سے امیدوار آلیہ حمسہ اور اینے ایک سو اٹھیس لاہور سے آزاد امیدوار یاسمن راشد کے کیسز کی سمات ستائیس فروری تک ملتوی کر دی گئی پی بی بتیس چاہی سے صادق سنجرانی کی کامیابی کے خلاف جی ایو آئی کے امیدوار کی درخواست پر چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سمات کی الیکشن کمیشن نے صادق سنجرانی کے وکیل کو آئینہ سمات پر دلائل دینے کی ہدایت کی اور سمات ستائیس فروری تک ملتوی کر دی آگے پڑے کچھ بات کریں موسم کی ملک کے بلائے علاقوں میں شدید پرف پارے نظام زندگی مفلوط سواق کلام مالم شبہ نتیہ گلی ڈونگا گلی ٹنڈیانی ایوبیا میں ہر طرف سفیدی وادی نیلم اور وادی لیپا میں بھی شدید پرف باری پیشاور سمیت خیبر پختونخواہ کے مختلف ازلہ میں موسلادھار بارش ہے تو آپ کو ملک میں موسم کی صورتحال کی حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ملک کے بلائے علاقوں میں شدید پرف باری جس سے نظام زندگی مفلوط ہو گیا نیو سٹوڈیو سب تک کے لیے اتنا ہیں باخبر رہنے کے لیے ویبزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ایکسپریس ڈاک پی کے اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکسپر بھی فالو کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہے ہیں ایکسپریس نیوز اور اکھی ہے ہر خبر پر نصر